بچے بھی تھے بڑے بھی تھے بزرگ بھی تھے انہوں نے جو ہے وہ چیخ و پکار شروع ہو گئی لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے رنگے سے دوبارہ اٹھایا جات اس وقت ہی آئیتیں وغیرہ اللہ کے نام لگنا ہر چیز شروع کر دی تھی کلمے وغیرہ پڑھنے شروع کر دی توشش کی لیکن وہ ترش ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے پورے پلین میں آگ لگ گئی ہے ایٹ ایف میرا سیٹ نمبر تھا اور پورے پلین میں آگ لگ گئی ہے تو میں نے اپنا سیٹ بیلٹ جو ہے وہ اتار رہے اتارنے کے بعد مجھے روشنی نظر آئی اس روشنی کو دیکھتے ہوئے میں باہر نکلاؤں اور جمپ لگا کر درس پٹ کی ہائٹ سے میں باہر آگیا اس کے بعد انہوں نے مجھے جنہ اسپیٹل ایمبولنس آئی ہے جنہ اسپیٹل مجھے منتقیل کیا ناظرین مہترم کل کے بڑے دردناک اور اندھوناک سانے کے بعد وہاں پر ایک برطا پھر ایک چہرہ سب کو نظر آیا اور دکھائی دیا اور وہ چہرہ تھا زفر عباس جعفری صاحب کا زفر عباس جعفری صاحب ہمیشہ کی طرح لوگ کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے لوگ پوچھ رہے تھے نا ابھی تو کیوں گیا تھا ابھی تو کیوں گیا تھا ابھی تو کیوں گیا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں مدد کئی اقسام کی ہوتی ہے جائے حادثہ پر لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنا کہ لوگ جا سکیں اسٹریچر لاسکیں اس پر پیشنٹس کو یا جو بھی زخمی ہیں ان کو لے کر آسکیں مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہاں سبر کی تلخیم کریں اور وہاں پر ان کو قریب نہ جانے دے ان کے جذبات کو کنٹرول کریں مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ مہاں پر پہنچ کر جو اخباری ریپورٹرز وغیرہ کرتے ہیں مہاں ریپورٹنگ سے ہی کریں تاکہ لوگ کو یہ معلوم ہو کہ کس کا بھائی کس کا اپنا کس کا پیارا چلا گیا مدد یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ٹیلیویجن سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں اور جن کے روزے بھی نہیں ہیں چائے کی چسکیں لیتے ہوئے انہیں یہ اطلاع ملتی رہے ہیں کہ مہاں پر اس وصورتحال کیسی ہے تاکہ آپ بھی تھوڑا غم میں آ جائیں مدد کئی اخسام کی ہوتی ہے تو یہ زفر عباد جعفر صاحبی ماں موجود تھے میں تو ویسے ایڈمائر ہوں میرے تو بھائی ہے میں تو ہر جگہ ہر فورم پہ ان کا سب سے بڑا ان کو وکیل کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ میں ان کا ضرورہ وکیل ہوں تو مقصد یہ کہ ایسے لوگ دعا کیا کیجئے کہ ایسے لوگ پاکستان میں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے کہ وہ آپ کے لئے پریشان ہوتے ہیں نہ اپنے کپڑے کا ہوش نہ اپنے بالوں کا ہوش نہ کسی کے مو دھویا نہیں دھویا بس نکل گئے لوگوں کی مدد کی موجود ہے میں ساتھ زفر عباد جعفی صاحب زفر بھائی کتنے بجے پہنچتے تھے آپ جب یہاں سے ہوا میں واقعے کے تقریب 45 منٹ بعد وہاں پر تھا اور بس وہی مشکل تھی جب پہلے اندر اترے پانی میں تو اندازہ نہیں تھا پانی کھولا ہوگا کیونکہ آگ اتنی زیادہ شدید تھی اتنی زیادہ شدید تھی یہ تقریباً شام ساتھ بے تک دھویاں بار بار انجن میں سے نکل لاتا انجن کے پر کے نیچے جو جگہ تھی کیونکہ فیول اس میں تھا اور کولنگ کا عمل جب تک ہو رہا تھا ابھی ہوا نہیں جاؤں کم بچ جواب کے ہیں نہیں 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 وہ تو پس شروع ہوا تھا اس رسکو کا ہمارے ڈیپٹی رسکو چیف ہیں علی رضا ان کے پاؤں میں شیشہ گھوسا ہے اوپر پوری کھڑکی ٹوٹی حالانکہ رینجرز اور پاک فوج منہ کر رہی تھی کہ بھائی جو لوگ چھتوں پہ کھڑے ہڈ جاؤ یہ بیلڈنگیں گر سکتی ہیں ان کے دو چھتیاں یہ گر سکتی ہیں لیکن لوگ نہیں سنتے بات تو اس میں شیشہ گرا پورا ایک بہت بڑا اور بس افسوسنا کامل یہ تھا کہ پانی جہاں ہٹا رہے تھے چار چار لاش ہیں اور ایک سریرہ اس کے اندر گیا ہوا ہے تو آپ ایک بھی نہیں نکال سکتے جب تک کٹے گا نہیں گیس کٹر سے تو پھر جتنے کوئی پنٹس تھے یہ لوگ لے کر پہنچے پاک آرمی والے ان کے رسکو ٹی میں اور باقی اپنے طور پر ایدھی جے ڈی سی چیپا سب لوگ وہ لوگ کچھ بلا بزے میں پینک بھی کر رہے تھے بلا بزے شہر بھی کچھ کر رہے تھے یہ جو ایک ہمارے ملک میں جو اتنی زیادہ دہشتگردی ہوئی ہے دو ہزار سات آٹھ نو دس اور ہوتے ہوتے سولہ تک تو اس سے کیا ہوئے بہت سارے لوگوں کے دل سخت ہو گئے کسی بڑے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک چینل دیکھتے ہیں اس پر آرہا ہے ساٹھ لوگ مر گئے تو پھر اگلا لگاتے ہیں شاید اس پر اسی آرہے ہوں بلکل بیسی جیسے کل انڈیا کے بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جشن منایا گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون لوگ مرے مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جن سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ یہ لکھ رہے تھے جلدی خبر آئے گا ایک بھی نہ بچے ایسی ایسی چیزیں وہاں سے پوچٹ ہو رہی تھیں تو اسی طرح لوگوں کے دل بھی بہت ساروں کے سخت ہو گئے ہیں کہ بھئی جب کوئی مصیبت دیکھ رہے ہو گھر سے نکلو کم سے کم آپ یقین جانیے جب اس دھوئے میں کام ہو رہا تھا شرم بھی آ رہی تھی کہ کیسے بولیں کہ پانی پینے کا پانی تو بھیجواؤ کسی سے بول بھی نہیں سکتے دو خواتین بیٹھی نہیں تھی جن کے گھر پہ ہم لوگ چڑھے ہوئے تھے ان کے گھر کا ایک زخمی جا چکا تھا نیچے ان کا گھر اچھا خاصا تباہ ہو چکا تھا ان سے کیسے بولیں وہ پہلی در کے مارے نیچے نہیں جاری ان دعا کر رہی ہیں پھر گلی میں جو عورتیں جل گئیں کہ ان کو بھیجا گیا اسٹی پرسنٹ برن تھی پیچھے سے پانی آنا شروع ہوا پانی کی بوتلیں اور پھر اس کے بعد کیا بیک السلام کیا خدمت کیا کون سا ادارہ کورنگی باغے کاسیم یہ وہ لوگوں نے افتاریاں لانا شروع کی ہیں مطلب لوگ رو رہے ہیں آ کے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ہم اپنی طرف سے لوگ کولر لا رہے ہیں لوگ جوسز لا رہے ہیں لوگ کولڈنگ لا رہے ہیں رینجرز نے افتاری کا انتظام کیا ہوا ہے ہر ادارے کی طرف سے اور عام افراد بھی عام افراد آگئے جانگی روٹ کے لڑکے آگئے ہم چار سو لوگوں کا افتار لے کر رہے ہیں لیکن جو ادھر آپریشن چل رہا تھا وہ اس لئے انتہائی دردناک تھا کہ باڈیاں اتنا زیادہ جل چکی تھیں اتنا زیادہ جل چکی تھے کہ آپ زرہ سا زور لگائیں گے تو آدھی باڈی میں رہ جائے گی ابھی جو قیامت چل رہی ہے میں نے جو آپ کو رات میں فون کیا سلسلہ یہ کہ ہم رات سے سو ہی نہیں ہو یہ رہے کہ ایک فیملی کے پاس ہمارا نمبر آ رہے ہیں وہ فون کر رہے ہیں یہ بچے رو رہے ہیں کہ ہمیں صرف باڈی دکھا دو میں کہاں سے دکھاؤں کچھ بھی نہیں ہے چربی میں آپ کیسے پہنچانیں گے نا آنکھ ہے نا آنکھ ہے کچھ بھی نہیں کسی کا آدھا سارہ الگ ہو گیا ہے کوئیلا بن کے جھڑ گئی ہیں چیزیں اب اس میں اچھا پھر باز جو لوگ گئرے ہیں ہمارے پیاروں نے گھڑی پہنی ہو رہے ہیں ایسی لاشیں سے بھی نہیں چیزوں نے شنافت ہوتی ہیں گھڑی کوئی انگوٹھی کوئی بریس لیٹ کوئی بیلڈ بیلڈ کا بکل چپل کوئی ایسی ہو اس میں کوئی چیز لگی بھی ہو جوتے میں تو کچھ بھی دو عورتوں کل رات سے ہم تین خواتین اور پانچ مردوں کی باڈی ڈھونتے پھر رہے ہیں اس میں ایک انکیوی جن کے لیے میں آپ کو رات پانچ بھی خون کیا اب وہ کہا رہا ہے ہم پہنچ رہے ہیں سیویل وہ کہہ رہے ہیں ہم نے باڈی نکال دی دوسری جگہ وہاں سے پہنچ رہے ہیں چیپا ان باڈیز میں نہیں ہے اچھا ان فیملیز کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے کہ وہ جو کرسی کے پر بیٹھے بیٹھے لوگ جل گئے ان کی باڈی اس آلم میں اب اس آلم میں وہ ابھی شناک ڈھونڈ رہے ہیں شکل تو نہیں ہے اب وہ اس آلم میں اس جلیوی باڈی کا وہ ہاتھ کس دل سے کھول رہے ہیں ہٹا رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ایدھی سرطھانے پہنچے وہاں تقریبا میرے خیل میں میں اس وقت تک پہنچ چکی تھی فورٹی کے کاری باڈیز کی کنڈیشن بہت خطرناک ہے اب جو دردناک مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فیملیز صبح پہ آئے گیا جنہا ٹرمینل یا پی آئیے والوں نے انہوں نے بولا جی آپ جا کے اپنے وہ دے دیں ڈی ای نے یہ مہاں ڈی ای نے دیتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ چونکہ باڈیز کی تعداد زیادہ ہے تو ہمارے پاس لوگ تھوڑے سے کم ہیں تو یہ میچ ہونے میں ہو سکتا ہے ایک دن بھی لگے ہو سکتا ہے بیچ دن بھی لگ جائیں تو یہ لوگوں کے لئے بہت عذیت نہاک ہے میں جب رات میں لوگوں کے گھروں میں جا رہا تھا ایک افضال صافتے میں ان کے گھر پہنچا یقین کریں وہ لوگ ٹی وی پھول کے پوری فیملی ایسے بیٹھی ہوئی تھی اب کیا خبر آئی گی اس میں لکھا ہوا رہا ہے جی ایک ٹیم لاہور سے آ رہی ہے ایک ایک لمحہ ان کے لئے اتنا امید والا تھا آپ یقین جانے اس میں ان کے بچے بیٹھے ہوئے جن کا باپ ایک سال بعد آ رہا تھا ملنے کے لئے اپنے بچوں سے مجھ میں ہمتی نہیں تھی میں کیسے کھڑے ہو کہ ان کو بولوں کہ کیا قیامت ہو گئی وہ جو خاتون ملیر کی ہیں وہ اپنی شادی کے آٹھ مینے بعد پہلی بار آ رہی ہیں یہ جو فیملی ہے جو پولانی صاحب وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ اپنی سسرال کو ایک سرپرائز دینے آ رہے تھے ان کے ایک بچے کی باڈی نہیں مل لی تھی میرے خواہد وہ پھر رات میں مل گئی ان کی باڈی جتنی بھی فیملی سے ہر ایک کے پیچھے کہانی ہے جیسے وہ بکتی لڑکا تھا وہ اپنا آرمی کا پورا کورس مکمل کر کے پہلی دفعہ اپنے گھر آ رہا تھا کہ اپنی ماں کو وردی میں دکھاؤں گا کیسا ہوں ہر ایک بندے کی پیشے اتنی دردناک کہانی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں لیکن وہ جو ریسکیو عمل تھا وہ بہت سخت تھا اور وہاں جو جہاز کے پارٹز گرے بے تھے ان کے نیچے باڈیوں کا امبار تھا اب تافن تو اس لیے نہیں کیونکہ واقعہ فوراں وہ اور فوراں سب ٹی میں پہنچ گئی تو تافن کی نوبت تو وہاں پر نہیں آئی تھی لیکن وہ باڈیز نکالنا ایک بہت مشکل عمل تھا ان کے باڈی پارٹز جمع کرنا ان کے جو ہاتھ پاؤں الگ الگ مل لئے تھے وہ سب اب پہنچا تو دیئے گا ایک جنہاں پہ دیکھیں کس طرح سے میچ ہوتے ہیں یا کیا سلسلہ ہوتا ہے ویسے جو سانے کارساز والا واقعہ ہوا تو اس میں تو چھ مہینے تک باڈیاں پڑی رہی تھی تقریباً آخری بیس پچیز باڈیاں کیونکہ اس وقت بھی شناف کا کوئی ذریعہ نہیں ہے مگلی کب تک ہوتا رہے گا زفر بھئی یہ کیا پر ہے پچھلے واقعات کی ایسے کیسے مر گئے کیا جنہیں جمشرت کسی کے بھائی کسی کے باپ کسی کے بیٹے نہیں تھے وہ جو یود پارلیمنٹ کے بچے صبحی صبح اٹھ کے اسلام آباد اجلاس میں جا رہے تھے وہ کسی کے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے وہ تو پاکستان کے قابل ترین بچے تھے کل اسی میں سے جو رباب لڑکی تھی یود پارلیمنٹ کی ڈپٹی سپیکر تھی اس کا بھائی وہاں آیا تھا مصطفیٰ نام ہے میں نے کہا تم یہاں کیسے وہ سوفٹر انجینئر ہے کہہ رہا ہے یار زفر بھائی جب جب جہاز گرتا ہے ہمارے گھر میں قیامت کا سمہ ہوتا ہے سب رو رہے ہیں اپنی موت یاد کر کے بیٹی کی تو میں کیا کرتا ہمیں یہاں آ گیا میں نے کہا تو اس وقت ٹی وی بند ہے اور وہی گھر میں ہمارے سمائے جو اس وقت جن کے پیارے مرے میں نے کہا یہاں کس لیا ہے کسی کے کام آ جاؤں کسی کی باڈی جمع کر کے دے دوں تو لوگ اس کے سمکے بلکہ یہ فیمیلی تھی جب ان کو ہر جانا بھی دیا گیا انہوں نے واپس کر دیا انہوں نے بولا جس آلام میں اپنی بیٹی کی مہید دیکھی ہم پیسے نہیں کھا سکتے یہ تو بڑی خیامت ہو گئی میں رات میں اتنے گھروں میں گیا ہوں جس گھر میں گیا ہوں صرف ٹی وی کھلا ور لوگ ایسے بیٹے ہوئے نہ کوئی رو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پرپردگارے آلم معجزہ کرتے ہیں جن کے پیارے نیچے تھے وہ تو صرف کھڑے رو رہے تھے کوئی ٹینگ کے پاس رو رہا تھا کوئی گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا رو رہا تھا کوئی سر پیٹ رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ روتا ہوا آدمی چھلتا ہوا بھاگا ہے کہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اور پھر دیکھا رات میں وہیں کھڑا ہوئے امید کہ کسی ایک نے خاندان میں دلاسہ دے دیا کہ نہیں نہیں اچھی خبر آ رہی ہے تو یہ سب مشکلات بہت تھیں لیکن جو واقعہ ہوا ہے بہت خطرناک ہے اور آپ مضبوط لوگ ہیں اگر آپ لوگ آواز اٹھائیں کہ صرف اس ایک واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دیں ہوا کیا جو بھی کمیشن بنے وہ کبھی تو سو دو سو ڈیڑو سو سال میں رپورٹ بنائے گا وہ پیش کر دیں کیا آمود الرحمن کمیشن نہیں بتا سکا کچھ نہیں سانے مشرقی پاکستان اس کا مطلب ہر سال یہ ایک سانیہ ہوگا جہاز گرنے کا اس میں کب میں جاؤں گا کب آپ جائیں گے کب میرے بچے ماں باپ جائیں گے ابھی ایسی مر جائیں گے موت تو دیکھیں وہ کن فیملیز پر گزرے گی کیا وہ جو پانچ سال بعد اپنے بچوں سے ملنے آرہا تھا وہ جو چار سال بعد آرہا تھا وہ جو سرپرائز دینے آرہے تھے کون سے سرپرائز ختم پوری پوری نسل ختم میاں بیوی تینوں چاروں بچے ختم کوئی ایک تصویر میں دونوں مردہ خانوں میں پوری رات رہا ہوں آپ یقین کریں عام آدمی تو گر جاتا تھا دیکھ کے وہ جو دو میتیں تین میتیں وہاں تھی کینڈ میں نہیں دو میتیں تھی ایک زخمی تھے کینڈ میں باقی جتنی میتیں تھی وہ مردہ خانوں میں تھی وہاں آپ جائیں آپ چادر ہٹائیں آپ پریشان ہوگی آپ پوچھیں گے یہ سر والی سائیڈ ہے کہ پاؤں والی سائیڈ ہے کیسے پہنچانیں گے ہر بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اسی میں جل گیا اب جن کی یہاں سے ہاتھ الگ ہو گئے ہیں یا کسی کے یہاں سے الگ ہو گئے ہیں مختلف چیزیں ہوئی ہیں اتنی ہیوی مشینیں اٹھانا مزاق تھوڑی تھا کس کا کون سا باڈیاں تو بلکل خطہ میں بس اتنی سین پورے پورے سر الگ ہوئے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ان کی فیملیز کا امتحان نہ لیا جائے اور وہ سب حرکتیں نہ ہو جو پہلے ہوئی ہیں کہ جی چھے مہینے رکھی بھی ہے چار مہینے باڈی جیسے سائیڈ ایریا والا واقعہ تھا یا کارساز والا سانے بے نظیر کہ جی سہی ہے این میں کچھ نہیں رضا رہا تو یہ لمبی باڈی آپ کے اببا کیسے دے لمبے تہیے آپ لے جائیے آپ کے اببا بھائی کیسے دے چھوٹے پہ یا آپ لے جائیں آپ پہ رشتہ دار یہ نہیں ہونا چاہیے دو چار دن میں جلدی ان کا بہت سخت انتہان ان کا چل لائے اور اس سے بڑی قیامت پہ اید اید کا دین یہ تصور نہیں کھٹ نہ بڑے کیا پھٹیں گے رکساں ان کی ایسی کی تیسی ہوگا ہی سکتی ہے تو میں نے چھت سے دیکھا کافی زیادہ دعا نکل لاتا تو میں پھر وہاں سے گھر سے باہ کے کازم آباد کی سائٹ دیا تو پھر ایک دار سے گھنزر کے تو ادھر آیا تو یہاں پہ کوکپٹ گرا ہوا تھا اس میں سے تو کسی پائلٹ آرد کی کپٹن کی داش پڑی تو پھر ادھر سے چھتے ادھر آگے تو پتہ چلا کہ وہ جاہز کے ایک دفعہ گئر لینڈ نہیں کیا شاید تو اس وقت اس نے دوبارہ ائرپورٹ سے ٹیک آف دیا تو جس کے مجھے سے وہ دوبارہ یہاں پہ آتے کرا سکتے ہیں یہاں پہ آتے کرا سکتے ہیں یہ لوگوں کو میں اسی بھی اتنا بولوں گا جن کے ہاتھ میں اختیار ان کو لا کے ایک باڈی کے پاس کھڑا کر دو اور ان سے کہا اس کی چادر ہٹاؤ اور اس کی انگلیاں دکھاؤ کہاں ہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے دکھاؤ مر جائیں گے جب سب کچھ بھی نہیں ہے یہ اور یہاں سے گھڑی کا پیس ایسے نکلا ہوئے بس یہ سب کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ڈھونٹے رہے نا کہ گھڑی ایسی گھڑی ایسی گھڑی اچھا ایسا بریسلیٹ ایسا بریسلیٹ کچھ نہیں ہے وہ چین پہنی دی گلے میں گلے ہی نہیں ہیں گلے ہی نہیں ہیں بالی صاحب کا سر جو تھا اس شیپ کا تھا یہاں سے سر ہی غائب ہے پیشے سے باڈیوں کے بچوں کی باڈیاں دیکھیں کیا عالم ہے کس طرح وہ مرے ہوں گے کوئی ایک ریزائن دے گا اسیس پہ کوئی ایک شخص کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں آگئے ہیں اس کا سیاست سے کیا تعلق مطلب میں اتنا بولنا ہوں کہ کوئی ایک شخص تو یہاں منی بس مارتی ہے کسی کو تو آپ بولتے ہیں ڈرائیور کو پکڑو پرچہ کٹو تو یہ کونسا کارنامہ ہے کہ آپ سو آدمیوں کو اٹھائیے لے جا کے کبھی پہاڑا پہ مار دیں کبھی دو سو آدمیوں کو نہ کوئی ریپورٹ نہ کوئی کمیٹر یہ سماجی رہنمہ کا بھی دل ہے وہ پوچھ رہا ہے کس پر کیا ہوگا وہ روز گھر جا کے لوگوں کے راشن دے رہا ہے گھروں میں ڈرائیور آپ جلی بھی بوڈی کی تانگ پکڑیے ایسے کھیچے ہیں وہ تانگ ایسے ہی واپس جائے گی نہیں نکل لائی کیونکہ لوہے کے نیچے فسی ہے نظر اس لیے نہیں آرہا پانی ہے اوپر یہ کرے نا عمل کوئی آگے اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم سانے سیون میں گئے وہاں بچوں کے بوڈی پارٹ پڑے ہوئے تھے میں نے بوڈی پارٹ اٹھایا اس دور کے وزیر آدم تھا نواز شریف میں نے کہا نواز شریف صاحب اتنا ہی بڑا پاؤں میرے بچے کا ہے پورا پاؤں تھا ثابت اتنا بڑا تین سال کا اس پہ مجھے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں یار آپ سیاست کر رہے ہیں ارے بھائی وہ ریاست کا باپ ہے میں اس سے نہیں بولوں کس سے بولوں کس سے پوچھیں گے آپ میرے بچہ اس طرح کوئی رکھے اڑا دے اس کے پرخشے میں رہوں بھی نہیں اتنا بھی رائٹ نہیں میرا تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ صرف ان سب کو پکڑا جائے جو بھی لوگ ہیں زمدار یا جو حکمران ہیں ان گھروں میں لے جائیں بولیں آؤ دیکھو عید کسے کہتے ہیں بیٹی بتائی گی میرا باپ میرے سر پہ ہاتھ پھیڑتا تھا ہاتھ ہی نہیں ہے بوڈی میں ہم تو ڈھون رہے ہیں آج چار دن ہو گئے آج دس دن ہو گئے آج بارہ دن ہو گئے لوگ ڈیلی آ رہے ہیں تازیت کر رہے ہیں لوگ ڈیلی آئیں گے لوگ ڈیلی کڑوا کھانا دیں گے یہ لوگ بیٹا تم نہیں پکانا اپنے گھر میں تمہارے ہاں موت ہوئی ہے چولے مت جلانا کیا ہے ظلم ہے مطلب کس کس طرح مار ہو گئے چیف منسٹر صاحب بھی تو آئے تھے نہیں کس طرح تھا جب میں نکل رہا تھا تو وہ کہے چیف منسٹر صاحب آ رہے ہیں میرے میں نہیں ہے میں نے ایک بار دیکھا تھا جب ہم لوگ نیچے اصل میں دھوان اور تھوڑا عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی مطلب گھبراہ نہیں رہتا چار میں جاہتا چار میں آپ اس طرف میں بتاتا ہوں آپ کس طرف ہوگی آپ اندر کی سائیڈ پر تھے جب جہاں پر یہ پانی وانی کافی بھرا وزا میں اندر تھا میں باہر آیا ہوں چھے بجے کے بعد کیونکہ جس وقت آرمی نے مکمل پھر اس کو وہ کیا گیا میں ماں سے چل رہی ہے یہ تھا موٹسری کیونکہ یہاں تو فائدہ نہیں تھا آپ نے موٹسری میں حالت دیکھیں بوڈی اس کے اف 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 مت پوچھیں کوئی اپنی ماں بہن کو اس عالم میں دیکھنا چاہے گا مت پوچھیں آپ بچہ پال کے آٹھ سال کا کیجئے اس کے بعد آپ دیں گے لو بٹی میں جلا دو اور پیٹرول استعمال کرنا جہاز والا یہ کہاں کا انصاف ہے اور کوئی شخص جواب دینے کو تیار نہیں ہے عید کی ٹوئٹس ہو رہی ہیں کپڑے سادے پہنیے گا عید پہ یعنی عید منائیں گے آپ کیا عید منائیں گے کونسی عید لوگوں کی گھروں میں لاشیں نہیں پہنچ رہے باپ بیٹی کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی یہ بھی رخصہ دو کر گئی تھی آٹھ مہینے پہلے اس کا شہر امریکہ میں وہ تو سرپرائز دینے آ رہی تھی کسی کی پیگنٹ بی بی کسی کہ یہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیٹ میں رکھ کے آپ عورتے جلوا دو اور کوئی ذمہ داری نہ لے ایسا تو پہنی ہوتا لوگ بیس ایک سو سات بہت لوگ ہیں روک صاحب ابھی مسنگ ہیں چار پانچ مسنگ چار پانچ ہیں ابھی تو یہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہے کیا مطلب مسنگ کا مطلب پتہ ہے نا کیا مطلب ہے کہ ٹونڈیا باڈی پارٹ ساب لیکن میں ایک اور چیز میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اور آپ آدھا شمار بتا رہے لیکن جو گھروں پر گرا ہے جہاز اور اردگر کے لوگ ہیں ان کا کیسے ہم کہہ سکتے ہو سب بچ گیا درکھر میں کہتا ہوں ان کا جو گھروں پر جن کے گرا ہے نا ان کا جو مالی نقصان ہوئے اب تک کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا ان کے گھر گئے ان کی گاڑیاں گئیں ان کے لوگ جل گئے چار عورتیں اسی فیصد برن ہے مطلب پتہ ہے نا اس کا آپ کو اسی فیصد برن کا مطلب ہے مکمل ایسی میں رہیں گی جس ہم اندر جلتا رہے گا آگے کیا ہونے وہ سب کو پتہ ہے کہ جلنے کا اصول کیا ہے چالیس پرشنٹ برن پر کیا ہوتا ہے ساٹھ پرشنٹ برن پر کیا ہوتا ہے لوگوں کی لوگوں کی عملات چلی گئیں لوگوں کی جانے چلی گئیں لوگوں کی جمع پونجی گاڑی شاڑی سب چلی گئیں اور لوگوں نے اپنے گھر ایسے کھولے ہوئے تھے جس کی وہ انتہانی کہ جہاں جانا ہے جس کمرے میں جانا ہے جاؤ ہم بھی کیسے پہنچے ایک گھر سے دوسرے گھر دوسرے گھر سے تیسرے گھر تیسرے گھر سے اندر اترے ٹوٹی ہوئی تی چھت تو ان کی فیملی وہاں بیٹھی تھی صرف حیرت میں یوں حیرت میں بیٹھے اپنا ٹوٹا ہوا گھر دیکھ رہے مجھے دیکھا کہ زفر بھائی آپ آئیں آئیں انہیں دروازے کھولے میں وہاں سے اتر کر اس مقام پر پہنچا ہوں لیکن یہ خدا کا موجزہ ہے کہ اس پیٹرول نے ان گھروں کو نہیں جلایا نہیں تو یقین جانے ابھی تک یہی بات ہو رہی ہوتی پہلا گھر کیلئر ہو گیا ہے چودہ بوڈیز دوسرا گھر کیلئر ہو گیا ہے تیرا بوڈیز ابھی ہم اسی میں لگے ہو تنو پیٹرول تھا ارے دوکس آپ دیکھیں یوں گلی ہے اور یوں بند ہو گئی ہے گلی جیسے جہاز آگے سے ہوتا ہے گلی بیسی بند ہے آگے سے اور جہاز ایکوریٹ اس میں آنکھے گرائے جیسے جہاز کی نوک ہو کی گلی ایسی بند ہے صرف ایک آدمی کی نکلنے کی جگہ تھی آگے سے کیا ہوا ہے خدا نے اس واقعے میں بھی اپنا بڑا اکیا کہ نقصان جس لیول پہ میں نے وہ منظر دیکھا میں نے کہا اگر یہ پیٹرول اوپر سے گرتا وہ آتا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا اور کتنی بڑی خیامت ہوتی لیکن بس یہی ہے کہ پاکستانیوں نے بڑا کھل کے ساتھ دیا ہر بندہ اپنے گھر سے نکلا وہاں پہنچا اپنا حصہ ڈالا دفاعی داروں نے بہت کمال کام کیا فلائی داروں میں فیصل ایدی صاحب کا نہیں نہیں آپ تھے ہم تو بہت چھوٹے سر نہیں نہیں سب تھے سب دیکھئے سب نے اپنے حصہ ڈالا ہے اس وقت آپ کی ضرورت تھی کہ آپ کسی طرح لوگوں کو ریسکیو کریں میری ضرورت تھی میں لوگوں کو بٹھاؤں فیصل بھائی کی ضرورت تھی کہ ان کے ایمبولنسے اور زیادہ پہنچے ہر آدمی اپنی حصہ کا کام کر رہا سب نے اپنے حصہ کا کام کر رہا اللہ آپ کو صحت دے دن رسی دے میری صاحب دعائیں آپ کے ساتھ معذرت کے میں نے آپ کو پھر بلایا ہے کہ میں رات کو جاب کی میری بات ہو رہی تھی یہ آدمی اتنے پیارے انسان ہیں میں نے کہا زفر بھائی آجاؤ گے صبح جاگا بھائے مگر شخص نے مجھے کبھی نہ نہیں کی کسی چیز میں کہنا اچھا میں آجاؤں گا میں کہا نہیں میں نے کہا ایکس پیس آنے آ میں آجاؤں گا کتنے بجائے میں تیر میں جائے بس میں پھر میں چلے جائے میں نے کہا عزر بھائی آجان اس سے لوگ بہت کم ہو خدا کی بندے چونے آزار ہو بنوں میں پھر تے مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کی بندوں سے پیانا آج میں کرونا ہو یا کچھ بھی ہو آج میں زفر بھائی کو گھنے لگ آج کچھ بھی ہو اس سے کوئی مجھے فرق نہیں کرتا اللہ خوش رکھے اللہ خوش رکھے اپنا بہت خیال رکھے میں آپ کی ساتھ چلوں آپ ہم نے بناتے کل کے بعد ساتھ ہمیں دونوں ساتھ چلیں ہم کسیم کچھ تائف تو نہیں لی رہ سکتے ہم کیا دعا کریں گے تمہارے بھائیوں بھی لاشیں ملیں میں ساتھ چلوں آپ تو مجھے ساتھ لے کے جانے چلیں مجھے ساتھ چلیں مجھے ساتھ چلیں مجھے ساتھ چلیں